بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی خواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو اللہ پاک کے نام یا لطیف کا ایک ایسا عمل دینا چاہتی ہوں جو آپ نے صرف ایک رات کرنا ہے اور اگلے ہی دن جتنی آپ کو رقم کی ضرورت ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گی اور اس کا غیب سے اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کی اقل تسلیم کرنے سے کاسر ہوگی لیکن آپ نے چونکہ یہ وظیفہ پڑھا ہوگا اس لئے آپ کو اللہ کی غیبی مدد کا خود ہی یقین آ جائے گا تو جن بھی ہوا تینوں حضرات کو فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے وہ یہ عمل کریں صرف ایک رات کی محنت ہے اور اگلے ہی دن آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اور اس عمل کو بتانے کے لئے میں آپ کو ایک مشاہدہ بھی بتانے لگی ہوں انشاءاللہ جس کو سننے کے بعد آپ کا اس عمل اور وظیفے پر یقین بہت پختہ ہو جائے گا ایک صاحب بتاتے ہیں حضرت حکیم صاحب میرے بیٹے نے اے سی سی لاہور میں داخلہ کی خواہش کی تو میں نے کہا کہ بیٹا اتنی رقم ہے کہاں سے لاؤں بچے نے زد کی میں بہت پریشان ہوا آخر میرے دل میں یہ وظیفہ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا سخت گرمیوں کا موسم تھا میں نے نماز عشاء کے بعد دو رکت نفل حاجت کے پڑھ کر خلوت میں یعنی تنہائی میں یا لطیفو سولہ ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ پڑھا یعنی سکسٹین تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ فورٹی ون ٹائمز پڑھا اور وہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ایک سو انتیس تسبیحات بنتی ہیں کیونکہ ہر تسبیح میں سود آنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک سو انتیس تسبیحات پڑھیں اور ہر تسبیح کے بعد میں نے یہ سورہ ملک میں الفاظ آتے ہیں ان کو ہر تسبیح کے بعد میں نے تین دفعہ پڑھا اور پھر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھتا رہا سہری کے وقت وظیفہ ختم ہوا صبح وظیفہ کے بعد نماز فجر پڑھ کر سو گیا کیونکہ ساری رات کا جاگہ ہوا تھا دن گیارہ بجے میں اٹھا غسل کیا اور بازار سبزی لینے گیا واپسی پر گھر آیا تو گھر بچوں نے کہا کہ یہ لفافہ دروازے پر کوئی دے گیا ہے میں نے جب لفافہ کھولا تو پاکستانی کرنسی کے مطابق ایک لاکھ پچاس ہزار کے بدل برطانیہ کے پاؤنڈز تھے بچے کو جتنی فیز کی ضرورت تھی اللہ پاک نے اتنے پاؤنڈ انایت فرما دیئے میں نے پوچھا اس بچی سے جو دروازے پر گئی تھی اس نے کہا کوئی موٹر سائیکل پر آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ عبدالحائی کا مکان ہے میں نے کہا ہاں پوچھا وہ کدھر ہیں بچی نے جواب دیا بازار سبزی لینے گئے ہیں اور وہ یہ لفافہ دے کر چلا گیا کہ ان کو دے دینا میں لفافہ پکڑے کافی دیر سوچتا رہا کہ کون ہو سکتا ہے مگر میں نے آج تک نہ کسی سے ادھار لیا تھا نہ کسی کو دیا تھا پھر ایک ہی خیال بار بار آئے کہ اللہ کریم نے غیبی مدد فرمائی ہے سبحان اللہ یہی صاحب مزید بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا برطانیہ کے کالیج میں داخلہ ملنے کے بعد جب پہلا پیپر دینے لگا تو فون کیا کہ ابو پیپر کی کامیابی کے لیے اس رات والا وظیفہ یا لطیفو پڑھیں میں نے فون پر جواب دیا کہ بیٹا ساری رات اب میں جاگ نہیں سکتا طبیعت خراب ہو جاتی ہے آپ یہ وظیفہ بارہ دن پڑھیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی بعد نمازِ عشاء بارہ سو مرتبہ بارہ دن پڑھیں یا بدیو اجائیبو بلخیری یا بدیو میں ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں یا بدیو اجائیبو بلخیری یا بدیو چودہ پیپر تھے بچے نے ہر پیپر کے کامیابی کے لیے مندرجہ بالا وظیفہ پڑھا تو اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی الحمدللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ